حضرت مولانا محمد حسین شیخ پری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا فرماتے ہیں کہ قصور کے ایک قصبے میں جلسہ تھا جس سے علامہ صاحب نے خطاب کرنا تھا اس میں میری اور حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ کی تقریریں بھی تھی ہم تینوں کے نام بڑے خوبصورت استحار میں شائع کیے گئے تھے مذکورہ بالا علاقہ علامہ صاحب کا انتخاب بھی ہلکہ بھی رہا تھا اس لئے علامہ صاحب بڑے پرجوش تھے لیکن ایک پرابلم کھڑی ہو گئی وہ یہ کہ علامہ صاحب کو نامعلوم لوگ خطوط اور فون کالوں کے ذریعے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر آپ اس علاقے میں داخل ہو گئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا میں اور حافظ روپڑی صاحب نے علامہ صاحب سے کہا کہ مسلحت کا تقاضی یہی ہے کہ آپ اس جلسے میں تقریر کرنے نہ جائیں لیکن علامہ صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور حضرت حافظ روپڑی صاحب کے گھر جا پہنچے انہیں بھی ساتھ بٹھایا اور کسور کی طرف چل پڑے شام گہری ہو چکی تھی علامہ صاحب گاڑی ڈرائیور کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مختلف عنوان پر گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے اچانک گفتگو کا رخ ان نامعلوم دھمکیوں کی طرح مڑ گیا علامہ صاحب نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور کہنے لگے آپ یہی ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں آپ گاڑی سے اترے اور دیس دیس چلتے ہوئے فصلوں کے درمیان ایک وٹ یا بننے پر چلتے ہوئے غائب ہو گئے ہم دونوں انتظار میں تھے کہ علامہ صاحب ابھی آتے ہیں لیکن بہت دیر ہونے کے بعد ہمیں تشویر سونے لگی ایک تو شام کا گہرہ اندھیرہ پھر سنسان بیابان اور مزید یہ کہ علامہ صاحب کی سیاسی مخالفت اور مخاصمت کا علاقہ اور اس پر علامہ صاحب کو دھمکیاں علامہ صاحب کا اس طرح پورا اسرار انداز سے فصلوں میں غائب ہو جانا ہم پریشان ہو گئے حضرت روپڑی صاحب نے مجھے اکیلا چھوڑا اور علامہ صاحب جس سمت گئے تھے ادھر چل دئیے تھوڑی دور گئے تو دیکھا کہ علامہ صاحب ننگی زمین پر سجدے میں پڑے تھے اور رو رو کر اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ میں تیرے دین کا خادم اور تیری توحید کا مبلغ ہوں کیا تو مجھے ان بدماثوں کے ہاتھوں مروا دے گا علامہ صاحب سجدے سے اٹھے دیکھا تو حضرت حافظ صاحب سامنے کھڑے تھے انہوں نے خفگی سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ نے میرے پیچھے آنے کی زحمت کیوں کی مختصرا یہ کہ جلسہ گاہ میں ہم تینوں پہنچے اور علامہ صاحب گرجے بھی کڑکے بھی اور برسے بھی ان کی خطابت کا جلال اپنے عروج پر تھا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دعا ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ اسی طرح کے مزید واقعات سن سکتے ہیں